بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا وجہ یہ ہے کہ جب ہم انجن آئل چینج کرتے ہیں تو پرانا آئل ہم پری میں چھوڑ لیتے ہیں اگر اس کو ہم ساتھ ملائیں گے تو اس سے ہمارا چولا لیچا سکتا ہے لیکن اس کے لئے آپ کو اس طرح چولا بنانا ہوگا جس طرح میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں طریقہ سکھاؤں گا تو آپ لوگوں سے اس ویڈیو میں یہ ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے لازمی لائک کر دینا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر کے اور بھی لائکیں بھی دبا دینا ہے چولے میں سراخ کر دیتا ہوں سب سے پہنے تو اس مگ کے برابار سراخ میں نے اس میں کر دیا ہے چولے میں سراخ کرنے کے بعد یہ جو مگ ہے اس سے جو ہینڈل ہے یہ ہم نے کاٹ دینا ہے تو یہ اس میں بہترین طریقے سے پٹ ہو گیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے نیچے جو ہے یہاں پہ ہمارا جو گیس والا لائن آ رہا ہے اس کے ساتھ یہاں پہ ایک بٹن لگا ہوا ہے اور اس میں یہاں پہ ایک جٹ لگا ہوا ہے تو ہم نے اس کا یہ جٹ کھول لینا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس سے جٹ میں نے کھول دیا ہے اور اب جو آپ لوگوں کا گیس والا ہیٹر ہوتا ہے ہیٹر کے اندر جو ہے اس طرح کا راڑ لگا ہوتا ہے اس طرح کا پائپ لگا ہوتا ہے جو کہ اس کی یہ والے چھوڑی بلکل جٹ کے برابر ہوتی ہے اور یہاں پہ جو ہے اس کا جٹ لگا ہوتا ہے تو یہ گیس والے روم ہیٹر میں جو ہے ہوتے ہیں تو آپ کسی بھی چھولے والے کے پاس سے لے جائے اور اس کا سکرنشاٹ لے کے یا آپ اس کو بیسے بتا دے کہ ہمیں ہیٹر میں جو اندر پائپ لگتا ہے وہ دے دے تو وہ آپ کو اس طرح کا پائپ دے دے گے تو آپ نے جو ہے اس کو یہاں پہ ٹائٹ کر دینا ہے اور اس کو جو ہے یہاں پہ میں کٹ لیتا ہوں کیونکہ اس مگ میں ہم نے یہاں پہ سراخ کر لینا ہے اور اس پائپ کو ہم نے اس میں اندر کر کے پھر اس کی چھوڑیاں ہم نے اس میں ٹائٹ کر دینا ہے تو اس پائپ کو جہے میں اس کی سائز پہ یہاں پہ کٹ لیتا ہوں تو اتنا سائز کو میں کٹ کر لیتا ہوں تو اس پائپ کو میں نے اتنا کٹ دیا ہے اور اب جہے میں نے اس کو اس جٹ والے جگہ میں ٹائٹ کر دینا ہے اور اس کے سامنے جو مگ ہے اس میں میں نے یہاں پہ ڈل سے سراخ کر دینا ہے اور دوسرا سراخ جہے میں نے یہاں پہ اس سائٹ پہ کر لینا ہے تو اس سائٹ پہ جو میں نے سراخ کر لینا ہے اس کو میں نے آدھی کی پائپ کے برابر کر لینا ہے تو اگر آپ نے آدھی کا پائپ لگانا ہے تو آدھی کی برابر کر لینا ہے اور اگر آپ نے پوڑی کا پائپ لگانا ہے تو پوڑی پائپ کے برابر کرنا ہے اور اس کو بالکل سامنے چلے میں بھی میں نے یہاں پہ سراخ کر لینا ہے پوڑی آدھی کے پائک کے لئے تو یہ دو سراخ میں کر لیتا ہوں پھر آپ لوگوں کو دکھا لیتا ہوں تو دوستو یہاں پہ اس گلاس میں میں نے آدھی کا سراخ کیا اور یہاں پہ میں نے چھوٹا جیٹ والے کے برابر سراخ کیا اور یہاں پہ چولے میں بھی سراخ کر لیا ہے تو اب اس گلاس کو ہم نے اس میں اس سائٹ پہ ڈالنا ہے آدھی کا سراخ اس کے سامنے کرنا ہے اور جیٹ والا ہم نے اس سوال کے سامنے والی سائٹ پہ کر دینا ہے تو یہ میں اس میں لگا دیتا ہوں اس میں بہت بیسٹ طریقے سے لگ گیا ہے اور اب یہاں پہ جو میں نے اس کے لیے ہیٹر والا پائپ کاٹا تھا ہمارے پاس جو گیس ہیٹر والا پائپ ہوتا ہے اس کے آگے ہیجٹ ہوتا ہے اس کو میں نے کاٹ کے اس کے برابر کیا ہے اور یہاں پہ اس چھوڑوں کو میں نے ٹیپ لن ٹیپ لگائے تو آپ ٹیپ لن ٹیپ لگانا نہ بھولے اس کا وجہ یہ ہے کہ اس میں پھر یہاں پہ آپ کا آئل جو ہے ٹپک پا رہے گا تو یہاں پہ میں نے اس میں یہ پائپ ٹیٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ گلاس میں اس کا سار اتنا سا باہر ہو گیا ہے اب ہم نے یہاں پہ جو دوسرا سائیڈ ہے جہاں پہ ہم نے آدھی والا سراخ چھوڑا تھا تو اس میں ہم نے اس طرح کا ایک آدھی کا پائپ لینے نہ ہے تو یہ آدھی کا پائپ اس میں اتنا اندر آ گیا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں آدھی والا پائپ اتنا اندر آ گیا ہے اور جیٹ فالا پائٹ اتنا اندر آگئے ہیں ابھی ہم نے ایک اور کام کرنا ہے کہ یہاں پہ ہم نے ایک الو لینا ہے اور ایک ہم نے اس طرح کا الو کا انکیپ لے لینا ہے سٹاپر لے لینا ہے تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ اس میں ہم نے ایک بڑا سراخ کر دینا ہے اور اس کے سائڈوں پہ ہم نے اس طرح سراخ کرنی ہے جیسے کہ چھولے کے اندر ہوتی ہیں آگ اوپر پینکنے وائے کے لیے تو اب میں اس میں سراخ کرنے کی وجہ اس میں گرینڈر میں کٹ لگا لیتا ہوں میرے پاس باریک برما نہیں ہے تو اس وجہ سے میں اس میں گرینڈر کے کٹ لگا لیتا ہوں جلدی جلدی اب یہ جو ہمارا سٹاپر ہے اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں تھوڑا سا کٹ لیتا ہوں کیونکہ یہ تھوڑا سا لمبا ہے اور جو ہم نے الپوں میں کٹ لگائے ہیں وہ اگر اس کو ہم اس کو اوپر ٹیٹ کریں گے تو الپوں والے کٹ جو ہے وہ اس میں بند ہو جائیں گے اس لیے میں تھوڑا سا چھوٹا کر کے اور اس کو پھر الپوں میں پیٹ کروں گا یہ میں نے اس کے اوپر کٹ لگائے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سٹاپر میں اس کے اوپر ٹائٹ کر لیتا ہوں تو اس میں سیڈوں میں سراخ رہ جائیں گے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سٹاپر ٹائٹ کرنے کے بعد سیڈوں میں اس میں کچھ اس طرح سراخ رہ گئے ہیں اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو سٹاپر کا اوپر والا ڈکن ہے اس کو میں گرنڈر سے کٹ لیتا ہوں اور اس کے بیچ میں بھی میں ایک سراخ کر لیتا ہوں تو ابھی میں نے اس میں جیسے یہ سر کٹ دیا ہے تو اس میں اٹومیٹر کٹی سراخ ہو گیا کیونکہ یہ اندر سے خالی ہوتا ہے تو اب آپ لوگوں نے کچھ اس طرح سے چیز بنا دینا ہے جیسے میں نے بنا لیا ہے اور اب جہے میں اس کا یہ اندر والا سراخ جو ہے اس کو گول کروں گا گرنڈر ڈرل کے ذریعے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ جو آدھی کا پائپ ہم نے اس میں لگایا ہے اس کا سر یہاں پہ نکلا ہوا ہے تو یہ الو جو ہے ہم نے اس میں کچھ اس طرح لگا دینا ہے کہ اس کا جو جالی والا سائڈ ہے جہاں پہ ہم نے کٹن کیا یہ نیچے کے طرف آ جائے اور الو کا جو سر ہے یہ نیچے کے طرف ڈاؤن آ جائے اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے ٹائٹ کر دینا ہے اس میں اگر کوئی لیکج شکج رہ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس میں اندر ہوا جائے گا اور دوسری والی پائپ میں لیکج نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس سے آپ کا آئیل پھر نیچے ٹپکتا رہے گا تو دوستو اب آتے ہیں چھولے کے میں باتے چھولا ہمارا یہاں پہ تیار ہو گیا ہے یہاں پہ جو ہمارا یہ باریک والا پائپ آیا ہوا ہے اس پائپ سے ہم جب یہاں پہ انجن آئل ڈالیں گے تو یہ ہمارا اس باریک پائپ میں نکلے گا اور اس گلاس کے اندر گرے گا اور یہ جو دوسرا پائپ ہے اس کو ہم اکسیجن والا پائپ لگائیں گے یعنی فین وغیرہ یا کمپریسر وغیرہ لگا کہ اس کو ہم یہاں سے ہوا دیں گے تو اس کو میں تھوڑا سا سیدھا کر لیتا ہوں تھوڑا سا ٹائٹ کر لیتا ہوں اور پھر اس کے ساتھ پین لگا کے آپ لوگوں کو ٹیسٹ کر لیتا ہوں تو اب یہاں پہ اس کی اکسیجن کے لیے میرے پاس یہاں پہ یہ ایک بلور پین ہے اور یہ آپ کو کسی بھی کمپیوٹر والے شاپ سے مل جائے گی تو اس کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے ہیں یہاں پہ میں نے اس کے ساتھ ایک بودل لگایا ہوا ہے تو یہ میں نے ایک پپسی کا بودل کاٹ کے اس کے ساتھ گروگن کے ذریعے فٹ کیا ہوا ہے تو آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور یہ یہاں پہ میں نے اس میں ڈی سی ڈی مر لگایا ہوا ہے آپ لوگ جیک سکتے ہیں اس کا بالکل جو ہے سیمپل کنیکشن ہے یہ جو پین والے دو تارے ہیں یہ اس سائٹ پہ لگے ہوئے ہیں اور یہ یہاں پہ جو ڈی سی میں نے ساکٹ لگایا ہوا ہے یہ جو ڈی سی ساکٹ میں نے لگایا ہوا ہے اس سے یہ دو تارے آئی ہوئی ہیں تو یہ ڈیمر کے اس سائٹ پہ لگے ہوئی ہیں اور یہاں سے آؤٹ پٹ پین کی طرف جا رہا ہے تو جیسے ہم اس میں بارہ اوٹ کا کوئی پین لگائیں گے اور یہاں سے ہم بٹن آن کریں گے تو اس کا سپیڈ کم ہوگا اور پھر اسی طرح تھوڑا سا زیادہ ہوگا تو اس طرح اس کا سپیڈ کم اور زیادہ آپ اس بٹن سے کر سکتے ہیں اور یہ والا جو سر ہے اس کو ہم نے یہ جو چولے میں آدھی کا پائپ یہاں پر نکالا ہے اس کو ہم اس کے ساتھ اس طرح لگائیں گے یہ پائپ بھی میں نے چھوڑا لگائے ہیں تو اگر آپ میں سے کوئی بھائی بنا رہا ہے اس طرح کا چولہ تو آپ کوشش کریں یہ تھوڑا سا بڑا پائپ لگا لیں اور میرے پاس اس ٹائم دوسرا پائپ نہیں ہے تو اس کا جو لوزنگ ہے اس کے اوپر میں تھوڑا سا ٹائپ لگا لیتا ہوں اس کے ذریعے یہ تھوڑا سا ٹائپ سخت ہو جائے گا تو یہ اب اس کے اوپر بہت اچھی طریقے سے پیکس ہو گیا ہے یہاں سے ہم اس میں آئیل والا پائپ لگائیں گے اور ابھی میں اس کے ساتھ ارزی فٹنگ کر لیتا ہوں اس کے اوپر پھر اگر کسی اور ویڈیو میں میں نے بنانا ہوا تو اس کے ساتھ پھر ہم پیکس فٹنگ کریں گے تو ابھی میرے پاس یہ آئیل والا ایک چوٹا سا فیپا ہے جس میں انجن میں آئیل ڈالتے ہیں تو اس کو میں اس کے ساتھ ارزی فٹ کر لیتا ہوں تو چلو جی ہمارا جو سسٹم ہے وہ تیاب ہو گیا ہے اور ابھی جو ہے ہم اس کو پائیدل ٹیسٹ کر لے گئے تو یہاں پہ یہ میرے پاس انجن آئیل ہے اور اس کو میں نے اپنے مٹسے گھر سے نکالا ہوا ہے تو اس کو میں اس میں ڈال لیتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے اور یہاں سے میں اس وال کو آن کر لیتا ہوں اور یہ والا چھولے والا وال جو ہے اس کو بھی ہم آن کریں گے تو تب جا کے ہمارا آئیل جو ہے نیچے چھولے کے طرف جائے گا میں آپ لوگوں کو زنگ کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ آئیل جو ہے اس میں نیچے کے طرف آنا شروع ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں تھوڑا سا آئیل ڈالیں گے تاکہ اس میں جو ہمارا گلاس ہے اس میں اندر تقریبا آدھا انچ آئیل جو ہے نیچے کڑا رہا ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر آگ کا سٹارٹنگ کریں گے اور اب آپ نے جو ہے اس طرح بار آورڈ کا پن بیٹری سے یا کسی چارجر سے لے لینا ہے اور اس اپنے فین میں لگا دینا ہے تو آپ اس میں بار آورڈ کا فین لگاؤ گے اور یہاں سے جیسے بٹن گھماؤ گے تو اس کا فین سٹارٹ ہوگا اور اس کا اکسیجن یہاں سے اندر جانا شور ہو جائے گا ابھی آپ نے ٹیشو کا پس لے لینا ہے اور اس کو آپ نے جو ہے اس انجین آئیل میں جو ہم نے اس میں اندر ڈالا تھا اس میں آپ نے اس کو ڈپ کر کے پھر باہر کر دینا ہے اور اس کو جو ہے آپ نے آگ لگا دینا ہے اور آگ لگانے کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ اس میں اندر ڈال لینا ہے اور یہاں سے آپ نے فین تھوڑا تھوڑا سا آن کر دینا ہے تو آپ کا چولہ 100% دیار ہو گیا ہے اور یہ چولہ آپ کو پاکستان میں کہیں سے بھی نہیں ملے گا اب آپ جتنا اس کا آگ بڑھانا چاہتے ہیں آپ یہاں سے اکسیجن بڑھائیں تو دوستو کافی بہترین چولہ ہمارا بن چکا ہے اور 100% وارگیبل ہے ایسا نہیں ہے کہ وہی ناکامیاب ہے اور جو بوٹ پیلٹ ہوتا ہے وہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اس کا آگ بھی کافی سے ہائی ہے کیا کافی ہیوی آگ ہے تو کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور اس ویڈیو کے لیے ایک لائک لازمی بنتا ہے اور سبسکرائب بھی بنتا ہے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ابھی اس کا ہمیں ایوریج کا نہیں پتا کہ یہ کتنی آئیل پہ کتنی دیر چل سکتی ہے تو اس کے لیے ہم ایک اور ویڈیو بنائیں گے اگر آپ چاہیے تو اس کمنٹ کر کے بتائیں ہم اس کے اوپر ایک اور ویڈیو بنا کے اس کا ٹسٹنگ کر لیں گے کہ یہ کتنے آئیل پہ کتنی دیر چل سکتی ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس انٹرسٹیڈ ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ ہاں اور ایک بات بھول گیا ہوئی یہ میں آپ لوگوں کو بتا دینے والا ہوں کہ اس کو جب آپ بند کرو گے یہاں سے آئیل ہم نے بند کر دیا اور تین بھی ہم نے بند کر دیا تو یہ اس طرح بند نہیں ہوگا اس کو بند کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی سا بھی ڈکن ہونا چاہیے اس کے اوپر رکھنے کے لیے تو اب یہ مکمل بند ہو گیا ہے جب آپ نے اس کو دوبارہ آن کرنا ہے آپ نے یہاں سے ڈکن ہٹا دینا ہے اور اس میں ایک تیلی لگا دینا ہے لیکن جب آپ اس کو ایک دفعہ آگ بجاؤ تو توڑی دیر تیلی آپ نے اسے ڈکن نہیں اٹھا کیونکہ انجن آئیل جو ہے وہ دھوئیہ پینکتا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس لیے آپ نے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ڈکن توڑی دیر کے لیے رکھ لینا ہے